السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات حالی میں ہمارے شہر حدرباد کے اندر ایک اہم انگیجمنٹ ہوا ہے اور اللہ تعالی جو انگیجمنٹ ہوا ہیں ان کے رشتوں میں خیر و برکت نصیب فرمائیں اور اللہ ہر مسلمان بچہ بچی کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائیں اور ان کے شادیوں کو نکاح کو آسان بنائیں اور اللہ سب کو نیک اور صالح علیہ نصیب فرمائیں اور سلامتی اور عزت نصیب فرمائیں اور رزق میں اللہ برکت نصیب فرمائیں اس انگیجمنٹ کے تعلق سے دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات کہ کافی سوشل میڈیا پر اس انگیجمنٹ کے کھانے اور اس انگیجمنٹ کے ڈینر سیٹ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بھئی اتنا مہنگا کیوں تھا میں آپ کو بتا دوں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی انگیجمنٹ یا رسم کو ناجائز نہیں کہا اس کی پوری اجازت ہے دوسری بات کہیں بھی رسم لڑکا لڑکی کی نسبت تہوی اس کا اعلان کر دینا بہت اچھا ہے تاکہ پھر کوئی اور رشتہ نہ بھیجے اور ستنا نہ رہے الحمدللہ تیسری بات میرے لیے ایک میڈل کلاس کا بندہ ہو میں یا شرف الدین ایک شادی خانہ ہو سکتا وہ بڑی بات ہے لیکن اللہ نے جن کو نوازا ہے الحمدللہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے میرے لیے ائر کنڈیشنر بڑی بات ہے لیکن اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کے لیے ائر کنڈیشنر بڑی بات نہیں ہے میرے لیے کار بڑی بات ہے لیکن اللہ نے جن کو نوازا ہوں کے لیے کار بڑی بات نہیں ہے تو جن کو اللہ نوازا ہے اگر وہ جائز جگہ خرج کرتے ہیں اور انگیجمنٹ چونکہ جائز ہے رسم نظمت طے کرنا جائز ہے کوئی کرتا ہے تو اس پر ہم کو کہیں سے بھی تفسریں نہیں کرنے چاہیے کہیں سے بھی اس پر انگلی نے اٹھانی چاہیے کہیں سے بھی اس کا مزاق اڑانا لچر باتیں کرنا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اگر اس معاملے میں کوئی بات کرنا ہے تو جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کر آپ ان سے اخلاق کے دائرے میں امدہ طریقے سے بات رکھ سکتے ہیں اگر وہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے حوالہ دے دیں تو آپ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں اگر آپ کے لئے کوئی حوالہ ہے تو آپ دیجئے لیکن سوشل میڈیا پر ایسے چیزوں کو وائرل کرنا انتہائی بدبختی کی بات ہے دوسری بات اس انگیجمنٹ کی چند خواتین کے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا انتہائی لچر بنے کی لچے بنے کی انتہائی گریوی انتہائی سور بنے کی حق ہے اندازہ لگائیے آپ کی ماں بہن بیٹی کے کوئی فوٹوز وائرل کر دیں اندازہ لگائیے آپ کے دھن کے خواتین کی عزت کو کوئی مارکٹ میں اچھا لیں اندازہ لگائیے آپ ہم سیریا کے لیے کشمیر کے لیے ماں بہنوں کے لیے کسا گرگرہ کے پکار رہے ہیں اللہ کو گجرات کے ماں بہنوں کے لیے کسا دعائیں کرے اور دوسری مظفر نگر کی ماں بہنوں کے لیے کسا دعائیں کرے ویسے ہی آج ہر ایک ماں بہن کی عزت کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آج آپ کسی کی عزت کے اوپر اللہ را خاصتہ انگلی اٹھائیں گے ڈری اللہ سے کہ ان کے دل سے ہائے بدعا نکلیں گی تو آپ لوگوں کی عزت کے خطرے منہ جائیں میں تمام نوجوانوں کو اور ہر حیدر آبادی کو اور تمام لوگوں کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی عزت سے بیٹھ کرے کلک دوا کر مت کھیلئے اللہ تبارک و تعالی اس پر زیادہ خادر ہے کہ آپ کی عزت کے روڑ پر آجائے ڈری اللہ سے سب مسلمان بچیاں سب مسلمان بہنیں ہماری گھر کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں اس کا دھیان رکھئے غیر مسلم بچیاں بھی ہماری گھر کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کی عزت کا بھی خیال لگنا کوئی غیر مسلم لچے بننے کی بات ہم کو کرا ہم اس کو نہیں کرنا پڑھا گے غیر مسلم بھائیوں کی بھی عزت غیر مسلم بہنوں کی بھی عزت کا پورا خیال لگنا یہ ہماری عزمداری ہے کیونکہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے تو کسی بھی غیر عورت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نظریں پھیر لو اللہ نے حکم دیا تھا نظریں نیچی کرو ہم ان کے فوٹوان شیئر کر رہے ہیں ڈرو اللہ سے توبہ کرو اور ایسی چیزوں کو موبائل سے ڈیلیٹ کرو اور ایندہ ایسی گریوی لچے پنی کی حرکت نہ کرو السلام علیکم ورحمت اللہ